ہیلو پیتونک ڈیولپر یہ مشین لرننگ پروجیکٹ نمبر 3 جس میں ہم دیکھیں گے ڈائیبیٹیز پریڈکشن کہ اس پرسن کو ڈائیبیٹیز ڈیزیز ہے یا نہیں سو ویل آلسو کرییٹ ڈس امیزنگ ویب سائٹ فور ڈس موڈل اوکے نا فرس لیٹ می شو یوں رائٹ ہیار اس کو میں بڑا کرتا ہوں تو یہ پروجیکٹ نمبر 3 ہے اس سے پہلے بھی ہم دو پروجیکٹ کر چکے ہیں ڈائیبیٹیز ڈیزیز میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک شخص وہاں پہ انپوٹ فیچر ہم دیتے ہیں اور اگر اسے وہ سارے فیچر اس میں پائے جاتے ہیں تو ڈیزیز ہوگی ادروائز نہیں تو اس پروجیکٹ کا جو ایک فلو ہوگا وہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو گیٹ کریں گے پھر اس ڈیٹا کو ہم کلین کریں گے منپلیٹ کریں گے مشین کو فیڈ کرنے سے پہلے اس کے بعد ہم اس ڈیٹا کو ٹرین کریں گے یعنی اس ڈیٹا سے اپنے موڈل کو ٹرین کریں گے پھر اس موڈل کو ٹیسٹ کریں گے and finally we will see the improvement of our model now let's get started تو میں اس چیز کو یہاں سے کرتا ہوں close بہت سارے ٹیپ اوپن ہیں اس کو بھی کرتا ہوں بلکہ اس کو نہیں اس کو اوپن کرتا ہوں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیٹا سیٹ بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کس طرح گیٹ کر سکتے ہوں تو کیگل پہ جاکے سوری اپنے کروم میں جاکے لکھو ڈائیبٹیز ڈیٹا سیٹ کیگل اور جیسے ہی انٹر کریں گے جس کلیک آن دا فرس لنک اور میں بھی آپ لوگوں کو لنک نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس پورے نوٹ بک کا اور جو ایپ ہم بنائیں گے ویب سائٹ اس کا بھی تو یہاں سے جسٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو میں آلریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں اب آپ اپنے ایک فولڈر بناو اور اس فولڈر میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ڈیٹا سیٹ کو امپورٹ کرنا ہے اس پہ کلیک کرو کلیک کرنے کے بعد جہاں پہ بھی آپ نے اپنے ڈیٹا سیٹ کو رکھا ہے وہاں تھے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرو اب یہاں پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں ایک نیا فائل بنا رہا ہوں تو میں اس کو یہ کبھی کبھی مسئلہ دیتا ہے میں دوبارہ اپنے جیوپیٹر نوٹ بک کو اوپن کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں سی ایم ڈی اور اس کے اندر اپنے ڈائریکٹری کو چینج کرتا ہوں ڈی اور اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیوپیٹر نوٹ بک کیونکہ میرے سارے فولڈرز اسی میں ہیں جو میں پروجیکٹ کرتا ہوں وہ سارے کے سارے اسی ہی میں ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنے فولڈر میں جاؤں گا می ایپس اس کے بعد مشین لرنگ پروجیکٹس جو میں نے ایک بنایا تھا ڈائیبرٹیز ڈیزیز کے نام اب یہاں پہ میں ایک نیا فولڈر بنانے والا ہوں تو اب یہ آ گیا اب اس فولڈر کا میں نام بھی چینج کروں گا اور اس کو میں نام دیتا ہوں ڈائیبرٹیز پریڈ کے نام سے شارٹ نام دیتا ہوں ٹیک ہے سو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو نیسیسری پیکجز ہیں وہ ایمپورٹ کرو سو نم پائی کو ایس این پی پینڈ آس کو بھی ہم نے ایمپورٹ کرنا ہے ڈیٹا کلیننگ کے لیے ایس پی ڈی اس کے بعد آپ کو جو اس کے لرنگ ہے اسے ایمپورٹ کرنا ہے اس کے لرنگ ڈاٹ موڈل سیلیکشن سے ہم اس کے لرنگ موڈل سیلیکشن یہ مجھے سجیسٹ نہیں کر رہا تھا میں لیکی لیتا ہوں سیلیکشن سے ایمپورٹ کرو ٹرین ٹیسٹ سپلٹ اس کے بعد اس کے لرنگ ڈاٹ لینئر موڈل سے ایمپورٹ کرو جسٹ فرم اس کے لرنگ سے ایمپورٹ کرو کیونکہ آج جو ہم موڈل استعمال کرنے والے جو الگوریتم کا استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے سپورٹ ویکٹر ماشین ٹھیک ہے سو اب یہ سپورٹ ویکٹر ماشین کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے فرم اس کے لرنگ ڈاٹ مائٹرسز سے ایمپورٹ کرنا ہے یہ مجھے سجیسٹ کیوں نہیں کر رہا مائٹرسز سے ایمپورٹ کر دو ایکوریسی 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 اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے لرنگ سے ہی پری پروسیسنگ سے پری پروسیسنگ سے ایمپورٹ کرو ٹینڈر سکیلر اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا ایرر کیونکہ مجھے یہاں پہ لکھنا تھا ایمپورٹ سپورٹ ویکٹر ماشین دیس شوڈ اس وی اوکے فرم اس کے لن ایمپورٹ میں ایمپورٹ بھول چکا تھا اس وی ایم ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب اپنے ڈیٹا کو کوئی نام دے دو تو میں نام دیتا ہوں ڈائیبٹیز اس کے بعد ہم پی ڈی ڈاٹ ریڈ سی ایس وی کا استعمال کر کے اس ڈیٹا کو یہاں پہ ڈالتے ہیں تو ڈیٹا کا نام ہے ڈائیبٹیز تو یہ آ گیا اب اس کی ہم فسٹ فائف روز دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا سو میں لگوں گا ڈائیبٹیز ڈاٹ ہیڈ اور اس کے بعد میں انٹر کروں گا تو یہ میرے پاس ڈیٹا سیٹ ہے ٹھیک ہے اب اس انٹائر ڈیٹا سیٹ کو ہم ڈسکس کریں گے بردہ لاسٹ فیچر آف دس ڈیٹا سیٹ اس ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس میں زیرو اور ون ہے ٹرو اینڈ فالز ہے تو یہ ایک کلاسیفیکیشن پرابلم ہے کہ اگر ون ہے تو اس کا مطلب اس بندے کو ڈیزیز یہ ٹرو ہے ڈیزیز ہے اگر زیرو ہے فیچر ہے یس اور نو ٹرو اور فالز ون اور ڈیرو کا یہ ان تمام فیچرز پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ تمام فیچرز انڈیپینڈنٹ ہیں پریگننسی لیول گلوکوز بلڈ پریشیر لیول سکین تکنیس کتنا ہے اس بندے کا انسولین لیول کتنا ہے بی ایم آئی ڈائیبٹیز پر ڈائیگرام فانکشن یہ سارے چیزیں اس بندے کی ایج اس کو ملا کر اگر جو ایک میڈیکل اگر یہ سارے کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے میں اس کو نام دیتا اگر یہ سارے فیچرز اس میں پائے جاتے ہیں سیمٹم سوری سیمٹم یہ سارے سیمٹم اگر اس بندے میں پائے جاتے ہیں دینڈیفنیٹلی اس بندے کو ڈیزیز ہوگی ادھر وائز نہیں ہوگی تو یہ اس اورال اس ڈیٹا کا مطلب ہے سو لے اس ڈیٹا سب سے پہلے اس کی شیب دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا ڈیابیٹیز dot شیب سو in this ڈیٹا we have 768 rows or you can set ڈیٹا پوائنٹ and we have nine columns nine features یہ اتنا بڑا ڈیٹا نہیں ہے ٹھیک اب اس کے اندر آپ نل بیسک انفو ہے وہ لگاؤں گا تاکہ مجھے اچھی طرح سے ڈیٹا کو معلوم ہو جائے کہ اس ڈیٹا کو میں کس طریقے سے آگے ہنڈل کر سکتا ہوں you can see this data started from zero until 767 67 اور اس کے اندر جو column ہے وہ سارے کے سارے integers ہیں ٹھیک کوئی دائیبیٹیز جو اس کے اندر آؤٹکم ہے اس کی اگر ہم ویلیوز کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے zero اور ون میں ہے اب میں اس کی ویلیو کاؤنٹ کروں گا اور دیکھوں گا کتنے zeros ہے کتنے ڈیزیز ہے کتنے ڈیزیز ہے اور کتنے ڈیزیز نہیں ہے تو 700 جتنا ہمارا ڈیٹا تھا اس میں 500 جو ہے وہ zero ہے مطلب ڈیزیز نہیں ہے and 268 پرسن کو ڈیزیز ہے یہ بھی ایک large ڈیفرنس ہے اب سٹیل اس کو ہنڈل کر پائے گا اب زیادہ کلیننگ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سیدھا کیا کرتے ہیں ایکس این وائی سٹور کریں گے اور اس والے کو ہم وائی میں سٹور کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے سیمپلی کئے طریقے ہے but the most simple method آپ x نام سے وریابل ڈیکلیر کر کے ڈائیبی ٹیز لکھو اور اسے ڈراپ مارو کس کالوم کو جو آؤٹکم والا کالوم ہے اور وہ کس ایکسس میں ہے رو میں یا کالوم میں ہے زیرتی بات ہے وہ ایکسس کالوم میں ہے تو اس کے لئے ہم one رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے فیچرز x میں آگئے سوائے اس آؤٹکم کے اور اس آؤٹکم والے کالوم کو ہم دیتے ہی آئی وائے آگئے اسی طرح اگر آپ وائر ڈاٹ شپ مارو تو یہاں پہ آپ کو ایک ہی کالوم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے سارے ویلیوز یہاں پہ ہیں اتنا کرنے کے بعد اب اگر دیکھا جائے جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے ہر مشین لرننگ کے پروجیکٹ میں سٹینڈرائزیشن اب سٹینڈرائزیشن کیا ہوتا ہے تو جتنے بھی انپوٹ فیچرز ہیں ان کے جتنے بھی ویلیوز ہیں یہ سارے انکنسسٹنس ہیں انکنسسٹنس مطلب دور ہے ایک دوسرے سے ان کا مین سٹینڈر ڈیویشن تو اگر میں ان پہ ڈسکرپشن لگاؤ سٹیٹسٹک ان کی معلوم کرنا چاہو بٹ ان دس گلوکوز والے کالم وی ہے ون ٹونٹی جو کے بورٹ ڈیفرنس دونوں میں سیم لائک ہی اور اب سٹینڈر ڈیویشن بھی دیکھ سکتے ہو اس کا تری پوائنٹ دیس اور اس کا دیکھو اس کا دیکھو تو یہ ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنس ہے چاہے وہ مین ہے یعنی ان کنسسٹنس سٹینڈر ڈیویشن ہے پرسنٹائل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہے کہے پہ ملتا ہے بٹ سٹیل ڈیار ویری فار اوی فرم ایچ ایچ ایدر تو اس کو ہم سٹینڈرائز کریں گے اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کا جو سب کچھ سنبھال لے گا ٹھیک تو سٹینڈرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ میں اس کو اوپر ہی کیوں نہ ایمپورٹ کروں یہ ہاں پہ ہم آل ریڈی کر چکے ہوں اس کی اب اوبجیکٹ بنا تو سکیلر کے نام سے میں ایک اوبجیکٹ بناتا ہوں اور اس کو سٹینڈرائز دیتا ہوں اب اس سکیلر کو میں فٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے جتنے بھی فیچرز ہے کیونکہ میرے جتنے بھی فیچر ہے وہ ایکس میں ہے تو میں فٹ لگاؤں گا اور اس کے اندر جو ایکس تھا وہ پاس کروں گا اور اس کے بعد اس کو فٹ ٹرانس فرم اور اس کے بعد میں سمپلی اس کے اندر اگین ایکس پاس کروں گا اور اس کو میں ایک نئے وریابل میں سٹور کروں گا اور اس کو میں کہتا ہوں سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ دیٹا تو یہ میں نے نام دیا اب اس سٹینڈرڈ دیٹا کو اگین میں ایکس میں پاس کروں گا تو یہ آگیا اب میرا جتنے بھی انپوٹ فیچرز تھے یہ سارے ان کے سارے ویلیوز ہو گئے کنسسٹنس انسٹیڈ آف انکنسسٹنس تو چلے دیکھ لیتے ہی تو اب میں اگر ایکس دکھاؤ تو آپ دیکھ اب کنسسٹنسی آگئی جتنے بھی ہمارے انٹیجر میں ہو گئی تو اب ہم ترین ٹیسٹ ماریں گے اپنے ڈیٹا کو ٹیسٹ اور ٹرین میں سپلٹ کرتے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ جو ہم نے امپورٹ کیا تھا ٹرین ٹیسٹ سپلٹ شیفٹ ٹیپ پریس کرو اور یہاں جاؤ 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 کدھر ہو ہاں یہاں پہ اس والے لائن آف کو سمپلی کاپی کرو کنٹرول سی اور یہ سارے کو اس کے ساتھ ریپلیس کرو پھر آپ کیا کر سکتے ہو ریپلیس کرنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا ترطیب دے دوں تو بار بار لکھنے رہا ہے تو میں اس کو T کر دیتا ہو اس نے ایک ہی بار لکھا تھا میں اس کو کہتا ہو X trend ٹھیک ہے اور یہ X test ہو گیا Y trend Y test ٹھیک پھر trend split مارا اس کے اندر input feature جو X کے اندر تھے اور Y outcome تھا وہ pass test size بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ڈیٹا set کم ہے تو ہم 25 رکھتے ہیں random state کوئی بھی رکھ سکتا ہو میں 1 رکھتا ہو یہ کرنے کے بعد میں اس کو run کرتا ہو by pressing shift enter اب اتنا کرنے کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے X trend dot ship تو اس کے اندر 667 میں سے 576 values آگئے جو data points تھے and all features at لیکن ہم X test دیکھیں تو 25% اس میں آیا ہوگا الگ بگ اس کے اندر آپ کا آگیا 25% and 75% آپ کے trend کے لئے چلا گیا 75% data سے ہم trend کریں گے model کو 75% کو چیک کریں گے جو ہم نے بچا کے رکھا ہے 192 یعنی 25% پہ یہ same آپ Y کے لئے بھی کر سکتے ہوں لیکن میں direct شروع کرتا ہوں model trend تو اس کے لئے ہم نے یہ جو اوپر اوپر SVM support vector import کیا تھا اس کے اندر آپ کا ہے support vector classifier support vector regression بھی ہے لیکن classifier ہم استعمال کریں کیونکہ یہ ایک classification problem ہے yes اور no کا تو میں support vector classifier کے نام سے ایک لکھتا ہو object support vector classifier will be equal to جو ہم نے SVM import کیا تھا SVM اس سے لاتے ہے support vector classifier یہ دیکھ یہا پہ regressor بھی ہے بھٹ ہم classifier کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمارا ڈیٹا zero اور one میں ہے true fals classification problem ہے اب اس کے لئے آپ کو set کرنیل تو ہم یہاں پہ linear کرنیل کا استعمال کریں گے now let me explain you that what is support vector machine so support vector machine in machine learning enter تو ہم یہاں پہ زیادہ تیوری میں نہیں جائیں گے ہم اب دیکھوں یہ کیا کرتا ہے یہ data set کو group میں divide کرتا ہے یہ والا group ہو گیا اور یہ والا group ہو گیا blue and green اب اس کے اندر ایک line بیچتا ہے hyper plane جسے ہم کہتے ہیں اس hyper plane کے left and right اوپر نیچے جو بھی نام آپ دیتے ہو کچھ marginal lines کہچے جاتے ہیں اب اس marginal line کے بغل میں یا اس کے اوپر جو بھی data point ہو وہ آپ کا support vector ہے اب اس group میں جو بھی نزدیک close point ہے اس marginal line کے یہ آپ کا hyper line ہے یہ marginal line ہے اس کے اوپر جو data point ہو گا یہ آپ support vector ہے same right here تو اب ان کے درمیان جو distance ہے اس hyper plane اور marginal line یعنی اس کے درمیان جو same like here اس کو آپ maximum and minimum distance بھی کہتے ہو تو اب یہ کیا کرتا ہے یہ hyper plane کیا کرتا ہے کہ یہ سے جو close close point اس کو پکڑے گا اور یہ سے جو close close data point اس کو پکڑے گا اسی طرح یہ کام کرتا ہے تو i think آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے بھی معلوم ہو اور یہ کرنے کے بعد اب ہم اس vc fit ماریں گے اور اس کے اندر پاس کریں گے ہمارا train والا set تو یہ ہو گئے آپ کا friend set and y trend یہ ہم نے trend کیا اپنے svc کو یعنی support vector classifier کو اب ہم اس کو trend and test کے لیے چیک کر سکتے ہیں prediction کر سکتے ہیں تو دونوں کے لیے کرتے ہے trend y prediction will be equal to svc dot predict اور اس کے اندر جو ہم نے بچا کے رکھا تھا x trend پہلے ہم trend پہ دیکھتے ہے ٹھیک بچا کر نہیں رکھا ہے پہلے ہم اس کو trend دیں گے یہ trend میں نے اسے دیا اب میں test کے لیے بھی کروں گا test red y prediction will be equal to svc dot prediction اور کس پہ کریں یا x test پہ کریں گے ٹھیک ہے sorry یا x test پہ کریں گے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جو ہمارے پاس 70% data تھا ایک طرح سے وہ ہم نے feed کر آیا اپنے svc کو fit کر آیا یعنی ہم نے اپنے model کو اس trend کیا اب ہم کریں گے تو اگر میں یعنی رن کروں اور اس کی accuracy check کروں تو میں print trend set to accuracy will be equal to تو ہم نے accuracy import کیا تھا اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پاس کرنا ہے جو بچا کے رکھا تھا وائی trend trend data set کے لئے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کریں گی تو وہ ہے اب کا trend وائی پریڈ کیا ہوا جو ہم نے بچا کے رکھا تھا training set میں اور جو model نے trend set سے تیس سے کر کے دیا ہے وہ بیماریہ یہاں پہ آپ کو ان کی comparison ہو رہی ہے ایک طرح سے آپ کہ سکتے ہیں اب اس line کو control c مارتا ہوں control c مانے کے بعد پیسٹ مارتا ہوں اور اب ہم اس کو کریں گے test set کے لیے test set کو ہم جو وائی ٹیسٹ ہم نے بچا کے رکھا تھا ٹیسٹ پہ اور جو اس model نے پریڈکٹ کیا ہے ٹیسٹ وائی پریڈ ان دونوں کی comparison کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں and this is your trend set accuracy جو 77 ہے کافی اچھا نہیں ہے but still it's perfect because ہمارا data set کافی چھوٹا ہے and جو آپ کے test پہ model predict کر رہا ہے وہ اس سے کچھ حد تک اچھا ہے اور وہ 78 اکی اب ہم کیا کریں گے دیکھیں گے کہ اگر ہم input دیتے ہے وہ اس پرسن کی بیماری ہے یا نہیں diabetes کی تو یہ website بنانے سے پہلے میں اس کو یہاں پہ چیک کروں گا میں ایک variable بناتا ہوں input data and this will be equal to this thing اب یہ جو بھی input اس کے اندر ہوگا اس کو num pi array convert کرنا ہے so np array data میں short cut لکھ رہا اور جو ہم نے num pi import کیا تھا اس سے نکالتے ہے as array اس کے اندر pass کریں input data کو اب num pi array convert ہو گیا لیکن ہم نے اس reshaped کرنا ہے کیوں کیونکہ ہم ایک row یہاں پہ input دے رہے اب یہ میں سارے چیزیں data will be equal to یہ جو num pi array convert ہو گیا اس پہ میں مار ہوں گا reshaped اور اس کے اندر ہم مجھے ایک instant چاہیے ایک row چاہے تو میں one and minus one یہاں پہ پیش کروں گا اب ہم چیک لگائیں گے اور sorry سے پہلے ہم predict کریں گے تو prediction will be مالا لیکن یہ finally اس کے اندر آ رہا ہے تو ہم یہ پاس کریں گے reshaped data اب run کرنے سے پہلے ہم نے چک لگانا ہے کہ اگر prediction equal equal to one ہے تو disease ہے ہم کریں گے print this person has died parties otherwise اگر zero ہے جو outcome column میں تھا ہمارے پاس تو زیرفی بات this person has sorry this person has not died but and run okay the error is کیونکہ ہم نے input نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے input دی نا ہے اور input کہ سے آئے گا اس کے اندر آئے گا تو اس کے لیے مجھے data set کو کرنا ہوگا بلکہ میں کیا کرتا ہو میں اس کو یہاں سے بھی get کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ excel add کروں like there write ups یہ جو part ہے میں اس کو comment out کرتا ہوں ctrl c تا کہ error آیا ہے وہ یہاں سے چلا جائے اب یہ جو sale ہے اس کے اندر جو ہمارا diabetes ہے diabetes dot head first five پہ چیک کرتے پہ لیں this should be head yeah اس کو میں zoom out کرتا ہوں تو یہ اس بندے کو disease نہیں ہے اس والے 31 والے age کے person کو disease نہیں ہے تو یہ سارے اس کے جو feature ہے یہاں سے یہاں تک میں سارے ctrl c ماروں گا اور اس کو میں zoom in کر کے جو پہلے میں zoom comment out کرتا بائی pressing control and forward translation یہ input کے اندر میں نے اس کو test کیا اب یہ جو تھا اس کو میں oops کاما ڈالتا ہو ان سب میں oops یہاں پہ بھی کام ڈال نا ہوگا and یہاں پہ بھی کام ڈال نا ہوگا یہاں پہ بھی کام ڈال نا ہوگا and یہاں پہ بھی ڈال نا ہوگا and یہاں پہ بھی ڈال نا ہوگا and یہاں بھی ڈال نا ہوگا and run so یہاں this person has diabetes so this person has diabetes what is the reason میں نے یہ والا اٹھایا تھا اور اس کی 0 and 26.6 میں دیکھتا ہو کہ کیا میں نے کچھ value تو اگر ہم 1 کے لیے کر دے maybe میں ہی wrong ہوں دیکھتے ہیں تو میں سب میں کام لگاتا ہوں پھر دیکھتے ہوں and run this person has diabetes okay now the reason is کہ جب 1 ہوتا ہے 1 2 ہوتا ہے تو disease نہیں ہوتا اور اگر 0 ہوتا ہے تو اسے disease ہوتا ہے ٹھیک ے اب میں جو 1 ہے اس کے لیے کاپی کرتا ہوں ctrl c and اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں صحیح نہیں کر رہا تو model کو ہم دیکھیں گے but first let me show some other examples سمیہ پہ کیا کرتا ہوں ان کو کاما ڈالتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر اس باہر بھی اس نے کوئی غلطی کی تو پیر definitely model میں problem ہے okay so in our model there is a problem okay so believe me guys میں خود بھی confused تھا اس لیے میں نے ویڈیو کو پاس کیا تو میں نے اس پر یہ پہ اگر آپ دیکھیں میں نے logistic regression لگایا تب بھی اور fitting کا مسئلہ آ رہا ہے تو میں نے کیا کیا لینئر model سے import کیا logistic regression اور اس کا ایک object بنایا وہ trend test کے لیے میں نے predict کیا اس کو تب بھی یہ problem دے رہا تھا ٹھیک ہے میں نے پہلے fit بھی کیا تھا تو اور یہ ہوا کہ یہ بھی آپ کو or fitting دے رہا ہے تو اگر آپ کا trend set کم ہے test set accuracy سے تو اس کا مطلب اور fitting ہے یہ بھی اور fitting دے رہا ہے اور اس میں میں نے چک کیا یہ بھی آپ کو وہ theme result دے رہا ہے اور model is nothing بھیکار ہے بھیکار ہمیں ایک idea لگا ایک machine learning project کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اب میں اس ویڈیو کو تو چھوڑ نہیں سکتا تھا اس لئے میں نے کیا کیا کہ میں آپ کو ویبسائیٹ بنا کے دوں گا آپ وہاں پہ بھی اس کو use کر سکتے ہو کہ ویبسائیٹ بنانے کے بعد آپ کس طرح آپ اس project کو improve کر سکتے ہو اگر آپ اس میں regularization technique add کر ہو ٹھیک ہے ویسے زیادہ برا نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں پائچام میں آتے ہی اور یہاں پہ جو folder آپ لوگوں نے بنایا تھا یا ایک نیا folder بنائے اور ایک environment create کر اور 3.7 جو آپ کے پاس interpreter اس کوشش کریں کہ وہ آپ یہا پہ add کریں اور جو diabetes disease کا data set اس کو بھی آپ import کر اور جو image ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ provide کر دوں گا اس کو بھی یہاں پہ import کر دوں یہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک نیا app app کے نام سے folder بناتا ہوں so my app dot 5 اب اس کے اندر جو model ہم نے بنایا تا وہ چیز تو میں یہاں سے copy کروں گا باقی website ہم بنا لیں گے تو میں یہاں سے لے کر یہاں تک copy کروں گا اب یہ وہ same چیزے ہے جو اب بھی ہم نوڈ book میں کی trend test plate model accuracy وہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بس میں نے کچھ changes کی ہے زیادہ نہیں تو وہ same just آپ لوگوں نے stream lit کو import کرنا ہے یہاں پہ پہ پل image کے لیے پہ جو پلو library ہے وہ آپ کس طرح install کریں گے تو آپ یہاں پہ جائے اپنے terminal میں جانے کے بعد آپ لکھیں پہ install stream lit یہ install کرنے کے بعد آپ پلو لکھیں پل مت لکھنا پلو لکھیں یہ دون library آپ لوگوں کو install کرنا ہے اس کے بعد data وہ same import اچھا پہ ایک اور کام ہم نے کیا ہے جو ہمارا diabetes data set تھا اس پہ میں گروپ پائے مارا outcome last والے column پہ اور اس کا میں نے mean نکالا اور اس کو میں نے ایک نئے variable میں set کیا اس کے بعد وہ ہی x y sam scalar جو ہمارا standard scalar تھا وہ بھی ہو گیا باقی چیزیں بالکل same ہیں کوئی changes نہیں ہیں تو اب یہا ا پہ میں ایک function بناتا دیف ایپ کے نام سے اور یہ کچھ لے گا نہیں اور اس کو میں کال کرتا ہو نیچے man کے اندر تو میں یہا پہ if name equal to man تو اس کے اندر میں اس ایپ والے function کو کال کروں گا اب اس کے اندر سب سے پہلے میں image ڈالوں گا image ہم کس طرح ڈالتے ہے st ڈالٹ image اب یہ st آپ کا strimlet ہے اور اس کے اندر اپنے پہلے source دینا ہے اور اس کے بعد اپنے caption دینا ہے تو source ہمارے پاس اب بھی نہیں ہے تو وہ اب ہم دیں گے تو caption میں لکھتا ہوں diabetes disease diabetes image یہ ٹھیک رہے گا اب اس image کی width آپ یا سیٹ کر سکتا ہوں میں 200 رکھوں گا چلے آپ اس image کو import کرتے ہے تو اس image کو میں ایک image نام کے folder variable میں رکھتا ہوں اور اس کو آپ یہ سے کر سکتے ہوں یہ image جو ہے آپ کا پلو سے آ رہا ہے یہ image پلو لائبری سے آ رہا ہے تو image کے اب اس کو میں resize بھی کرنا ہے image will be equal to image dot resize اور اس کے اندر میں 200 by 200 ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اب میں title ڈالتا ہوں st dot title اور اس کو میں title دیتا ہوں diabetes disease prediction ٹھیک ہے اور title ڈالنے کے بعد اب میں ایک side bar بناؤں گا تو st dot side bar dot title input features اب میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ آکے run تو run کرنے کے لیے آپ کو کیا لکھنا ہوگا stream letter run جو بھی آپ کے app کا نام ہے میرے case میں my app dot p liko enter کرو enter کرنے کے بعد یہ آپ کا ہو جائے گا run ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ آپ کے chrome open ہو جائے گا سو سو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو کرتا ہوں اس کے theme کو آپ یہاں سے set کر سکتے ہوں کہا پہ ہوتا ہے theme setting میں جائے setting میں یہاں پہ theme میں آئے ٹھیک اور یہ dark والا ہے یہ set کرو اوکی یہ آپ کا image ہے اور یہ ہمارا سائیڈ بار سائیڈ بار میں ہم نے input user سے لینے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کریں سلائیڈر اگر دیکھا جائے ہم نے جو پہلے بنایا تھا ایپ اس کے اگر دیکھا جائے تو ہم نے جتنے بھی features تھی pregnancy glucose bp یہ سارے features کے variable بنا اور اس کے بعد st سائیڈ bar slider اس کا استعمال کریں تو میں یہ ایک بناتا ہوں باقی ہم copy paste کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہو گا ہم یہ ہاں پہ n-i-s-t dot slide sidebar not slide sidebar slider is کے اندر ہے ٹھیک اور اس کے اندر سب سے پہلے pregnancy okay اب یہ آپ minimum maximum and کتنے دیئے تھے وہ دیکھتے ہے بلکہ copy ہی کرتے ہیں تو start ہم zero سے لیتے ہے maximum اس کو جاتے ہیں ہم eleven تک اور step ہوگا three تو بلکہ میں کیا کرتے تو control z مار کے یہ جتنے بھی ہے sides bar یہ میں سب copy کرتا ہو کیونکہ اب آپ لوگوں کو idea لگ گیا ویسے بھی code آپ لوگوں کے ساتھ share کرنے والا ہوں یہ جتنے بھی input features ہیں ان کو اب ہم کیا کریں آگے num pi array convert کریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہو جو ابھی ہم نے ادھر کیا تا وہ سارا چیز یہاں پہ control c مار و یہ والا چیز ہے میں دکھا دیتا ہوں اور یہ والا lines of code ہے اتنا سمجھو کہ یہ lines of code ہیں اس کے بعد آپ simply اس کو copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کروں میں zoom in کر دکھا دیتا ہوں یہ input data کے نام سے جو variable تھا جتنے بھی variable ہے ہم نے بنائے input features جو یہاں سے آ رہے تھی یہ ہم نے pass کی اس کے بعد اس کو numpy array میں convert کیا مجھے one instance چاہے تھا تو یہ بھی میں نے یہاں پہ بنا لیا and production dot model کیا اب اس پہ چیک لگا if this prediction equal equal to one تو ظاہرت تھی بات ہم sd dot right ماریں instead of printer this should be right اس کے اندر لکھیں گے this person has disease okay and else ہم لکھیں sd dot right this person has no disease اچھے کوئر کام کر سکتے ہو right کے بجائے اگر آپ warning لکو warning یہ اچھا رہے گا کیونکہ اگر disease ہے تو warning والا وہ ہو گا option اور اگر disease نہیں ہے تو success ہوگا تاکہ جب بھی وہ ہمیں display کر دے تو color اس کی change ہو اب میں جاتا ہوں واپس اپنے یہاں پہ اور اس کو میں run کرتا ہوں reload کرتا ہو بلکہ ریلوڈ کرنے کے بعد اب یہ سارے یہاں پہ آجائیں گے see this person has a disease اب یہ جو ہمارا model تا سب کے لیے یہ دے رہا ہے چاہے آپ one pass کرو یا آپ zero pass کرو سب کے لیے دے رہا ہے i don't know کیونکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی اور فٹنگ کا مسئلہ تھا تو یہاں پہ آپ اگر چینج کرو تب بھی یہ وہ سکتے ہو میں نے جیسے بتائی سکیلرائزیشن آپ اس میں استعمال کر سکتے ہوں تو ویڈیو پتہ آئے ہے ویڈیو کو لائک کرو اور باقی جو پروجیکٹ مشین لرننگ کے ایک پورا پلی لسٹ ہے آپ اس کو بھی ایک سکر کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو